بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں لاہور میں اس تک جو صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس وقت لاہور کے اندر صورتحال اچھی خاصی کشیدہ ہے جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا پا رہا چونکہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ ٹیلیوین سکرین کے اوپر یہ معاملات آپ تک وہ پہنچا سکیں لیکن ہمیں جو وہاں سے لاہور سے خبریں ہیں اور لاہور کے اندر جو صحافی دوست بتا رہے ہیں اور جو اس وقت مختلف خبریں ہمارے پاس سوشل میڈیا سے پہنچی ہیں اس کے مطابق جو ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ دیکھ کے صورتحال اچھی خاصی خراب نظر آ رہی ہے آج ٹیل پی نے چوک یتیم خانہ سے جو ملتان روڈ کا ہے وہاں سے اپنے مارچ کا اعلان کیا اور وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ابتدا میں پولیس نے ان کو نہیں روکا لیکن جب ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں اس وقت پولیس اور ان کے درمیان باقائرہ طور پر تصادم شروع ہو گیا ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں دوسرے نمبر پہ ایک مذاکرات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کوشش کی گئی ہے جس میں سیکیورٹی ایجنسز کے لوگ تھے اور دیگر علا قیادت تھی لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے جس کے بعد اب پنجاب حکومت اپنے طور پر کوشش کی ہے اور اس میں ایک شخصیت وہ ہے جو پچھلے معاہدے میں شامل تھی جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں وہ شامل تھی اس کو ایک بار پھر پنجاب حکومت نے ذمہ داری دی ہے یہ دوسری بڑی خبر ہے اور پھر تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کل سعودی عرب جا رہے ہیں عمران خان کل سعودی عرب چلے جاتے ہیں انٹریر منسٹری جو ہے وہ بھی ملک کے اندر نہیں ہے تو اس ملک کو سنبھالے کا کون آپ اس سیچویشن میں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ گورنمنٹ کے اتنی نان سیریسنس کیوں دکھائی دے رہی ہے پھر یہ ہے کہ اس وقت کیا تحریک انصاف حکومت کے خلاف کوئی سانہائے موڈل ٹاؤن ترتیب دیا جا رہا ہے کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو بھی ٹر سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں جناب آج یتیم خانہ چوک لاہور سے تحریک لبیک کے جو کارکولان ہیں انہوں نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا اور وہاں سے مارچ کا جب آغاز کیا تو انہوں ابتدا میں لاہور میں انہیں کہیں پہ پنجاب پولس نے نہیں روکا حالانکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرف یہ گئے ہیں اس طرف آج نون لی کا بھی احتجاج تھا اور جین مندر کے قریب انہوں نے تین بجے احتجاج کیا تو انہوں نے جب یہاں سے شروع کیا تو انہوں نے پولس کی جانب سے جو کھڑی کی گئی رکاوٹیں تھی آج لاہور شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ کنٹینئرز رکھے گئے تھے انتظامات کیے گئے تھے رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی انہوں نے ان رکاوٹوں کو ہٹانا شروع کیا اور ان کنٹینئرز کو ہٹاتے ہو یہ آگے بڑھتے گئے اور اس طوران پولس کی جانب سے کوئی ریزیسٹنس نہیں آئی جس کے بعد یہ یہاں سے ایم ایو کالیج جو ہے اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پولس کی جانب سے روک لیا جاتا ہے وہاں پہ مذاقرات ہوتے ہیں اور ڈی سی لاہور بھی اس موقع کے اوپر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صورتحال کنٹرول میں یہاں پہ نہیں آتی اور جب صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی تو اس کے بعد جناب مسلح تصادم شرو ہو گیا ہے اس لکھ جھڑپے ہو رہی ہیں ایک جانب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ پولس کے جوان ہیں پولس کے جانب سے ہوای فائرنگ بھی کی جا رہی ہے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو منتشر کیا جا اور جو میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں جو میں نے وہاں پہ مناظر دیکھیں ہیں اگر پولس آنسو جو شیل ہے وہ فائر کر رہی ہے تو ٹی لپی کے کارکنان وہی پکڑ کے واپس پولس کی جانب پھینک رہے ہیں تو اس لمحے صورتحال تھوڑی سی یہاں پہ خراب ہے گو کہ اس علاقے کے اندر جو انٹرنیٹ سرویس ہے جو فان کے سرویس ہے اس کو حکومت بند کر رہی ہے اور کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ لاہور کے اندر پہلے ہی نہیں چلنا تاکہ اس صورتحال کو جتنی جلدی کابو پایا جا سکے اس کو پر لگتا ہی ہے کہ لاہور پولس نے بڑی سٹریٹیجی کے ساتھ انہیں وہاں پہ لے جا کے ایک جگہ پہ گھیر لیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ آگے نکل پاتے ہیں یا منتشر کرتے ہیں کیونکہ پولس وینز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں پولس کے بھاری نفری ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے اس سے بھی معاملہ مزید گڑ بڑ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں معاملہ بہت حساس ہے جس کو پر یہ اتجاج کر رہے ہیں دوسری بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ تو ہوں گے ہوں گے لیکن ایک کوشش کی گئی تھی کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کی اور اس مذاکراتی عمل کے دوران کوشش سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے تھی کیونکہ انہوں نے جانا اسلامباد ہے اور مسئلہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے بننا ہے اور مسئلہ اس لیے بھی بننا ہے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں بھی انہوں نے فیضاباد کے اوپر دھرنا دیا تھا اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایک لحاظ سے پہج یا مفلوج ہو کے رہ گئی تھی تو اس لیے پی ٹی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ کسی طریقے سے بھی یہاں پرونس سے سینٹر کی طرف جائیں اب اس چیز کو لے کے پنجاب گورنمنٹ نے جو پنجاب کے وزیری آرہ ہیں سردار عثمان بزدار انہوں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ مذاکرات کرنے کے لیے ان کے ساتھ باتشیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے دو ارکان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہے اور اس میں ایک تو راجہ بشارت ہیں جو لاو منسٹر بھی ہیں اور چودری زہر الدین ہیں سینئر پولیٹیشن ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ مسئلہ کا باتشیت سے حل نکالا جا سکے لیکن اس میں حیران کن دور پہ جو پہلے پنجاب حکومت کے یا جس میں شیخ عشی صاحب تھے گورن پنجاب تھے انہوں نے جب ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ان کو منایا تھا راجہ بشارت اس وقت بھی شامل تھے تب تو منا لیا تھا اب راجہ بشارت کو جو ذمہ داری دی گئی ہے راجہ بشارت اس بار ان کو منا پاتے ہیں کہ نہیں منا پاتے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کا ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا اب میں نے پشلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو انٹیرئر منسٹر شیخ عشی صاحب ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور وہ میچ دیکھنے کے لیے دبائی چلے گئے ہیں حالانکہ میچ ضروری نہیں تھا ملک کے اندر جو میچ پڑھا ہوا اس میچ کو حل کرنا زیادہ ضروری تھا چلیے وہ تو چل گئے باقی گورنمنٹ تو یہاں پہ یہ اب اس سے بھی ایک خبر یہ پرانی ہے لیکن بارال موجودہ جب حالات کے اندر آپ انیلیسز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا دیکھنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کو ایک جو انویٹیشن ہے وہ سعودی عرب سے آیا ہوا ہے اور 23 اکتوبر کا ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ عمران خان دو دن کے دورے کے اوپر جائیں گے تو پرائم منسٹر نے کل سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جانا ہے وہاں پہ ان کی اہم ملاقاتیں ہیں محمد بن سلمان کے س ساتھ ہو سکتی ہے شاہ سلمان کے ساتھ گرین انیشیٹیف کانفرنس کے اندر انہیں خطاب کرنا ہے وہ بہت ضروری ہوگا لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان میں پاکستان کے پرائم منسٹر کا اور پاکستان کے انٹیریر منسٹری کا منسٹر کا ملک سے باہر جانا کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا یہ تحریک انصاف کو دیکھنا پڑے گا دوسرا اس وقت ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں ظاہری بات ہیں ان کا یہ مطالبہ رزوی والا سادر عزوی کی رہائی والا یہ تو سمجھ جاتا ہے اس کو پر نگوشیٹ کیا جا سکتا ہے سفیر والی بات چھوڑ کے بھی لیکن اگر یہ مسلح تصادم جس طرح ایم میو کالج چوک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو صورتحال ہے پولس جو ہے وہ اوپر میٹرو بریج کے اوپر ہے نیچے لوگ ہیں وہاں سے شیلز فائر ہو رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے چاہے وہ پولس کا ہو یا چاہے ان مظاہرین کا ہو تو کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو پہلے ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کو برداشت کر پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر تھی تو سن دوہزار تیرہ والا اگر آپ کو انسیڈن یاد ہو تو اس وقت کیا ہوا تھا دوہزار تیرہ چودہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے جواب میں پھر انہوں نے ایک لمبے مظاہرے کیے تجاج کیا تحریک انصاف نے بھی اور پاکستان عوامی تحریک نے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کی جان مارڈر ڈاؤن اندر چلی گئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کو کیا مارڈر ڈاؤن جیسے کسی سانہے کے اندر ٹرائپ کیا جا رہا ہے تاکہ پریشرائز کیا جا سکے اس بارے میں تحریک انصاف کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا لیکن سنجیدگی کا مظاہرے کی جب بات کرتے ہیں تو انٹیریر منسٹر اور پاکستان کا پرائم نسٹر جب ملک چھوڑ کے باہر چلا جائے گا تو حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے